تو میرا پتہ لگا بھی گئی تو کیا فائدہ تو میرا دروازہ کھٹ کھٹا بھی گئی تو کیا فائدہ اور وہ لڑکا جو تم پہ مرتا تھا مر چکا ہے اب تو لوٹ کر آ بھی گئی تو کیا فائدہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ ہر لڑکی پہ ہم مرتے ہیں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ ہر لڑکی پہ ہم مرتے ہیں ہم نئے دور کے آسک ہیں ایسی ہی محبت کرتے ہیں کبھی ٹوٹا دل کبھی نم آنکھیں کیا کیا نہ کرنا پڑتا ہے جسم کسی کا پانے کو اپنی روح سے بھی لڑتے ہیں ہم نئے دور کے آسک ہیں ایسی ہی محبت پاس بولانا گلے لگانا سمجھا کرو اب گوارہ نہیں ہوتا ہاتھ پکڑنے والا ہر سخت سہارا نہیں ہوتا اور تو دوست تھی نا جب تو دوست تھی نا جب ایسی دوریاں نہیں کھلتی تھی تب اب تو محبت ہے چومے بغیر تجھے گجارہ نہیں ہوتا دور جمعہ داری ساتھ ساتھ سنبھال رہا ہوں میں در دور جمعہ داری ساتھ ساتھ سنبھال رہا ہوں میں میرا رب جانتا ہے خود کو کیسے پال رہا ہوں میں کہ میرا رب جانتا ہے خود کو کیسے پال رہا ہوں میں اور ایک لڑکی جو یہاں رہتی تھی جینے نہیں دیتی ایک لڑکی جو یہاں رہتی تھی جینے نہیں دیتی ہر روز اپنی موت کو ٹال رہا ہوں میں میرا رب جانتا ہے خود کو کیسے پال رہا ہوں کلیرہ نکال دیئے بکاس جی تو کسی نظر میں مجھے بھی پانے کے سپنے ہوں گے کوئی مجھے بھی اپنا سب کچھ بتایا کرے گا کسی نظر میں مجھے بھی پانے کے سپنے ہوں گے مجھے بھی کوئی اپنا سب کچھ بتایا کرے گا تم کسی اور کے نام کی مہندی لگاؤ گی کوئی میرے بھی نام کا سندھور لگایا کرے گا جی بلکل بلکل جیسے کہا جاتا ہے کہ جو سائر ہوتے ہیں ایک میرے دوست ہے پیو سپت ہے پٹنا کہ ان کی ایک سائری ہے دو لائن کی کہ صبح سے سام تک بیٹھا ڈائری ڈائری کرتا ہے لائن سارے سائروں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ صبح سے سام تک بیٹھا بیٹھا ڈائری ڈائری کرتا ہے ایک لڑکی اپنے ممی سے گئی رہی ہے کہ صبح سے سام تک بیٹھا ڈائری ڈائری کرتا ہے میں اس سے سادھی نہیں کروں گی ماں وہ لڑکا سائری کرتا ہے سائر لڑکا نہیں چاہیے تو یہ جو سائر لوگ کا ہے نا ان کی آنکھیں سب کچھ بطا دیتی ہیں جو بچا کچھا رہتا ہے سائریاں بطا دیتی ہیں سامنے والے کو پہلے سے نہیں پتا رہا بندہ پہلے سے ٹوٹا ہوئے سائر ہے تو اس سے تو بلکل نہیں تو میں نے اپنے لئے لکھا تھا ایک لائن کہ میرے گرفت سے تمہیں اجادی ہو جائے جیسے بکھرا ہوں میں تیری بربادی ہو جائے میرے گرفت سے تمہیں اجادی ہو جائے جیسے بکھرا ہوں میں تیری بربادی ہو جائے اور تجھے بھی پتا چلے ایک لکھنے والے کا درد تجھے بھی پتا چلے ایک لکھنے والے کا درد خدا کرے ایک سائر سے تیری سادھی ہو جائے ایک چیز بتائیے آپ نے لکھنا کب سے سٹارٹ کیا تھا لکھنا بچپن سے سٹارٹ کیا تھا جیسے میری جو فیملی ہے میری فیملی میں ہم لوگ میڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں سارے لوگ اور فیملی میں پرابلمز بہت ساری ہیں تو اگر گھر میں آپ اکیلے ہو اکیلے بیٹے ہو پریبار کی ساری جمعزاریاں اٹھا رہے ہو تو آپ اپنی پرابلم سے لڑنا تو پڑے گا آپ کو تو پرابلم سے لڑتے لڑتے جب انسان تھک جاتا ہے تو برا لط پکڑ لیتا ہے کبھی کبھی یا کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ کسی سہارے کی ضرورت ہے وہ سہارا میرے لئے میری ڈائیری اور میری کلم ہے اور ڈائیری کلم کو سہارا بنا لیا اور ڈائیری اور کلم مطلب یہ جو لوگ ہیں میری ڈائیری اور میری کلم ہے میرے جیون کا وہ حصہ ہے جو باتیں میں کسی سے نہیں کہہ پاتا ہوں ان باتوں کی گواہی ہو لوگ دیتے ہیں ایک سہاری سنیے گا ایک اور تھا سہارے کے بکھوں میں تو ہے پر پلکو تلے نہیں لگتا وہ میرا ہی کردار ہے میرا بھلے نہیں لگتا اور ایک ایسی پابندیاں ہیں اس میں مجھے تو جائج نہیں لگتی یار وہ مجھ سے ملتا تو ہے میرے گلے نہیں لگتا ایک چیز بتایا ہے ابھی جو ماحول ہے ابھی جو ہمارے پریمی پریمی کا ان کے لیے کچھ اپنے لکھائے گا آج کے ماحول کے حساب سے آج کے پریمی پریمکاؤں کے لیے ایک سائری لکھا تھا میں نے جیسے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اپنے سرکل میں کہ میرے پاس اتنے سارے لوگ ہیں پیار کرنے کے لیے میرے پاس ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ایک پراؤڈ کے دور پہ وہ کہتا ہے تو یہ نئے دور کے آسکوں کے لیے تھا کہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ ہر لڑکی پہ ہم مرتے ہیں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ ہر لڑکی پہ ہم مرتے ہیں ہم نئے دور کے آسک ہیں ایسی ہی محبت کرتے ہیں کبھی ٹوٹا دل کبھی نم آنکھیں کیا کیا نہ کرنا پڑتا ہے کبھی ٹوٹا دل کبھی نم آنکھیں کیا کیا نہ کرنا پڑتا ہے جسم کسی کا پانے کو اپنی روح سے بھی لڑتے ہیں ہم نئے دور کے آسیک ہیں ایسی ہی محبت کرتے ہیں ایک لائن لکھی تھی میں نے کہ کہ خوشی ایک کے حصے درد سارے میرے حصے خوشی ایک کے حصے درد سارے میرے حصے محبت کبھی برابری کا حق نہیں دیتا مطلب یہ چیز ایسا ہے کہ لوگ جو میتھمیٹکس ہے نا میتھمیٹکس کہتا ہے کہ ٹو مائنس ون ایکوال ٹو ون لب کہتا ہے ٹو مائنس ون ایکوال ٹو جیرو ایک گیا منس ختم سب کچھ اور سیم چیز دونوں کے لئے ہے لیکن ایک انسان جب جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک انسان کی پورے زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو لوگ پریکٹیکل ہونے لگے ہیں اور جو ایک بہت بڑے سائر کی لائن تھی کہ بے وفاؤں سے ہارے ہوئے لوگ بے وفاؤں سے ہارے ہوئے لوگ بدلہ وفاداروں سے لیتے ہیں بدلہ وفاداروں سے لیتے ہیں کہ اگر کسی ریلیشنسپ سے باہر نکلتا ہے انسان بہت ٹوٹ کرنا وہ اس سمیں برا بننا سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پیچھے اس کے کیا ہوا ہے تو کہی نہ کہی کرما یہی چیز پریم کو لے کر کے آج کل کرائیم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کیوں نہ ہو رہا ہے ہاں کیوں نہ سمجھی کی وجہ سے ہاں ہو رہا ہے دیکھیں پریم ایک ایسا بسہ ہے نا جس کو سمجھنے کے لئے انسان کو بہت میچور ہونا پڑتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کچھے عمر کا کچھے عمر کے یہ بچپنا ہے اب چیز اب ایک چیز دیکھئے اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ یہ کہو گے کہ مجھے وہ چیز پسند ہے کاسو میرے پاس ہوتا اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ تھوڑے نہ ہے کہ آپ اس کو پانے کے لئے کسی حد تک جا سکتے ہو تو پسند الگ چیز ہے اور اس کو پانے کے لئے کچھ گلت کر لینا یہ الگ چیز ہے ایک سائری لکھی تھے میں نے نئے جنریشن کے کچھ لوگوں کے لئے کہ پاس بلانا گلے لگانا سمجھا کرو اب گوارہ نہیں ہوتا پاس بلانا گلے لگانا اسک بہانا سمجھا کرو اب گوارہ نہیں ہوتا ہاتھ پکڑنے والا ہر سخت سہارہ نہیں ہوتا اور تو دوست تھی نا جب تو دوست تھی نا جب یہ دوریاں نہیں کھلتی تھی تب اب تو محبت ہے چومے بغیر تجھے گجارہ نہیں ہوتا ایسے تھا تاکہ یہ گجل لکھنے کی کوسس کی تھی میں نے اچھے گجل بھی لکھتے ہیں یہ گجل لکھنے کی کوسس کی تھی مطلب کوسس کی تھی پتہ نہیں کیا لکھا گیا ہے اب سننے والے بتائیں گے یہ دھیان سے سنیے گا کہ تُو میرا پتہ لگا بھی گئی تو کیا فائدہ تُو میرا دروازہ کھٹ کھٹا بھی گئی تو کیا فائدہ اور تیرے چہرے میں اب مجھے چاند کی صورت نہیں دکھتی اب مجھے چاند کی صورت نہیں دکھتی تُو بندیا لگا بھی گئی تو کیا فائدہ تُو لوٹ کر آ بھی گئی تو کیا فائدہ اور تیرے کاندھے کا تل مجھے راس نہیں آتا تُو دبتہ ہٹ آ بھی گئی تو کیا فائدہ تُو لوٹ کر آ بھی گئی تو کیا فائدہ اور آخری کی دو پکتیاں ہیں ایک عرسے سے راتوں کو سویا نہیں ہوں میں تُو بستر لگا بھی گئی تو کیا فائدہ تو لوٹ کر آ بھی گئی تو کیا فائدہ آخری پکتی کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا آج کا سیسن کہ کہ جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں لگتے جیسے دکھتے ہیں یہ ویسے نہیں لگتے چہرہ صاف ہوتا ہے دل کے سچے نہیں لگتے اور نجانے کتنے نقاب ہوتے ہیں ان چہروں پہ مجھے یہ خوبصورت لوگ بلکل اچھے نہیں لگتے سمائے دینے کے لیے بھی بہت بہت دھنیواد دکاس جی دھنیواد آپ کا سر اور آئی ہوپ کی یہ پیار ہمارا بنا رہے گا ہم پھر ملیں گے اور خدا نے چاہا تو کسی بڑے منج کے دھروب آپ کے ساتھ ملیں گے بہت 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 200 بھاگیا سالی ہوں گے بہت بہت